میں ہوں حیدر آمان آپ کو ہم خبر دیں ڈائریکٹر جنرل آئی بی آفتاب سلطان نے جی آئی ٹی عرقین کے قوائف اکٹھے کرنے کا اعتراف کر لیا ہے عدیل سفرہ سچارنگ عدیل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے یہ بالکل جو ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی جی آئی ٹی کے جانب سے جو ترپاس دی گئی تھی اس کے جواب میں ڈیریکٹر جنرل آئی بی کے جو جواب ہے وہ بھی سامنے آگیا اور انہوں نے اطراف کیا ہے کہ آئی بی نے جی آئی ٹی کے ارکام کے کوائف اکٹھے کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی بی قومی امیرات کے ہر معاملے کی معلومات اکٹھی کرتی ہے یہ ایک معمولی سی بات ہے جو معمول کا ایک عمل ہے اور آئی بی سرکاری آل آدوں پر جو تائنات سرکاری ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے ڈی جی کا کہ یہ معلومات حاصل کرنا آئی بی کا معمول کا کام ہے اور جبکہ پانامل ایکس کیس جو ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل کیسہ اور ملکی سیاست پر اس کے اثرات بھی تھے اس حوالے سے جی آئی ٹی ارکان کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ اکٹھے کرنے کا عمل افشاہ ہونا قابل تشویشناک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی بی نے اس حوالے سے محصر انداز میں تحقیقات شروع کر دی ہیں جو یہ جو افشاہ کیے گئے ہیں اس عمل کو افشاہ کیا گیا ہے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس حوالے سے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی آئی ٹی نے رکن بلال رسول اور ان کی اہلیہ کو حراسہ نہیں کیا اس کی انہوں نے مکمل طور پر تردید کی ہے جی آئی ٹی کی جانے سے یہ بتایا گیا تھا اپنی درخواہ کے اندر کے بلال رسول اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کیا جا رہا ہے جبکہ اپنی درخواہ سے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے جو ملازم ہیں اس کو بھی ڈرائیا اور دھمکایا گیا ہے جبکہ آئی بی کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلال رسول اور ان کے اہل خانہ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ہیک کرنے کا جو الزام ہے وہ سہرہ سر غلط ہے انہوں نے کسی بھی کے بھی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہیک نہیں کیا ان کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی کے کسی بھی رکن کو حراسہ یا نیجی زندگی مداخلت نہیں کی گئی یہ آج جواب جمع کروایا گیا ہے ای جی آئی بی کا افتاد سلطان باجوہ نے یہ جواب جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ اطراف کیا ہے کہ وہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں کوائف جو جی آئی ٹی کے ممبران ہیں ان کے جو کوائف ہاں انہوں نے اکٹھے کی ہیں جی ٹھیک ہے بہت